موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدرباد نیوز کا خصوصی پروگرام سپیشل اسائنمنٹ اور میں ہوں آپ کا مزبان عزیر خانزوئی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپیشل اسائنمنٹ میں ہمیشہ آپ کو منفرد چیزوں سے روشناس کرواتے ہیں منفرد جگہوں کی وزٹ کرواتے ہیں آج میں حیدرباد شہر میں ایک ایسا شاکار پر آپ کو لے کر آئے ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ بیک گروپ کی جانب سے حیدرباد شہر میں ایک ایسا شاکار تخلیق کیا گیا ہے جو کہ حیدرباد سے بہت قریب اور بہت پرسکون علاقے میں ایک زبردست اور خوبصورت پرل فارم ہاؤس کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ تعمیر کیا گیا ہے پرل فارم ہاؤس جو کہ بیک گروپ کی بہترین کاوش ہے اور ایک کارنامہ بھی کہیں گے اور ایک شاکار بھی کہیں گے تو سب سے پہلے آئیے ہم آپ کو اس کی فوٹیج دکھاتے ہیں کہ پرل فارم ہاؤس کس طرح بنائے گیا ہے اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے موسیقی 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 اور میں ان کو ایک تو پہلے مبارک بات دیتا ہوں بیک گروپ کو کہ جنہوں نے یہ ہیدر آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ایک توفہ دیا ہمیں اور کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انٹریپنیورشپ کا ہی سلسلہ ہے نا کہ ایک نئی چیز کے اندر آپ انویسمنٹ نئی سیکٹر پہ آپ انویسمنٹ کر رہے ہوں اور اس سیکٹر میں جہاں پہ اربنائزیشن ہوئی ہوئی جو ہم دہی علاقے سے شہری علاقہ بننے میں ہمیں کچھ ہی سال ہوئے ہوں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے یہ اور میں ان کو مبارک بات کے ساتھ ساتھ آئی ویچ دیم ویری گوڈ لک کہ ان کا یہ ایوینیو اسی طرح سے کامیاب ہو جیسے بیک گروپ کے باقی ایوینیوز کامیاب ہوئے ہیں اسام بیک صاحب حسن بیک صاحب میرے بہت اچھے دوست ہے اور یہ فارموز سے میرے آنا جانا بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ تا ہیدر آباد میں ایسا فارموز نہیں ہے ماشاءاللہ میں نے ایک ایوینٹ کرا تھا کراچی میں اپنا نا میری شادی کا ایوینٹ تھا جس میں میں نے مدب وہ رکھا تھا کونسٹ رکھا تھا تو میں نے فارموز کے لیے بڑے حسن فیس کیے تھے تو میں نے اس کے بعد اپنا حسن بھائی کو یہ بولا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو فارموز بنایا وہ آؤٹ کلاوس ہے اور میں نہیں سمجھتا ہیدر آباد میں پل فارموز جیسا کوئی فارموز ہوگا بھی اور علم دلہ آپ دیکھیں گے نا اس میں سویمنگ پول ہے اس میں انہوں نے سنوکر ٹیبل ٹیبل ٹیننس ہر چیز ہر ملد آپ سمجھیں اے ٹو زیٹ چیز ہوگا انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے پلس زو ٹائپ انہوں نے دیا ہوا بچوں کے لیے ماشاءاللہ سے فارموز انہوں نے ہیدر آباد کے حساب سے بہت ہی آؤٹ کلاوس بنایا میں نے تو ایسا فارموز کبھی دیکھا نہیں ہے ہیدر آباد تک تو نہیں دیکھا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اللہ ان کو مبارک کرے آج ہے سب سے پہلے تو میں یہ فارموز دیکھ کے جو شہر سے میں سمجھتا ہوں غالباً کوئی دس کلومیٹر کی دوری پہ ہے ہوسڑی کا یہ ایریہ کلاتا ہے ویٹ تھانی کی طرف یہ ان کا فارموز ہے بیک گروپ کی جانب سے بنایا گیا ہے میں نے سنائی تھا لیکن ابھی یہ دیکھ کے جس طرح انہوں نے انوائرمنیاں دیا ہوا ہے جو محول دیا ہوا ہے اور تقریباً کوئی دو یا ڈھائی اپنا ایکڑ کا ایریہ ہی ہے اس کو اچھی طرح ہیوٹلائز کیا ہے اکبال بیک صاحب جو ان کے چیرمین نے بیک گروپ کے اور اس میں جو میں نے سنائی کہ محنت ساری حسام بیک کی ہے جو ینگ بھی ہے ہم تو زیادہ آپ کو پتا ہے یود کو ینگ کو پرموٹ کرتے ہیں تو حسام کی بڑی محنت ہے بڑی کاوش ہے اللہ پاک اس کو اور کامیاب کرے اور اس کے جو بھی مقاصد ہیں اس فارماوس کے تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مقاصد میں ان کو پورا کرے برحال ایک انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے انسان کا آگے یا میں نے آگے محول دیکھا سویمنگ پول جس طرح یہ ایریہ اور جس طرح تقریب ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی میں اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سے رابطہ کریں اگر یہ اس چیز کے لیے اپنی وینیو کے لیے یہ اگر الاؤ کرتے ہیں دیتے ہیں تو اس سے اچھی جگہ ایسے محول میں آپ کو نہیں ملے گی یہ جنگل میں منگل ہے ماشاءاللہ ہیدر آباد میں ایک نئی چیز کا بیک گروپ نے جو ایک انٹروڈویس کر آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو جتنی خوبصورت ہیدر آباد کے لیے یہ چیز دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کامیاب رہے گا اور ایک ہیدر آباد کی ایک اپریجنٹری میلی ہے جو کہ وہ اس کو اویل کریں شادیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے ایوینٹس کے لیے بھی اچھا ہے اور اگر یہ مطلب ویسے بھی ایک فارم آؤوس سے ظاہرین فیملیز آئیں اور یہاں آ کر انجوائے کریں ماشاءاللہ اس وقت پل فارم آؤوس پر بیک گروپ کی جانب سے اقبال بیک صاحب حسام بیک والوں نے بنایا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ہیدر آباد کوالوں کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے یہ اور ہے بھی 15 منٹس کی ڈرائیو اور یقین مانے کراچی کے حساب سے ہمیں ہیدر آباد میں کہیں پر بھی اس طرح کی لٹرلی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یہاں کے دل بڑا خوش ہوا کہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے پروگرامات ہو سکتے ہیں اور پل فارم آؤوس کا دل چاہے گا کہ پل پل یہاں پر آئے اور خود بھی آئے خود بھی انجوائے کریں اور اپنے دوستوں کو بھی یہاں کی دعوت دیں جائے کرنے پہلے تو میں بڑا شکریر ہوں ہاتھر آباد نیوز کا کہ انہوں نے کچھ بولنے کا موقع دیا کہ پرل فارم آؤوس ماشاءاللہ اپنی مثال آپ فارم آؤوس ہے جیسے آپ بھی آئے ماشاءاللہ وزیڈ کیا ہے بہت ہی اچھا طریقے سے انہوں نے ڈیکوریڈ کیا ہے اور بس ان کے لئے دعا ہے بے گروپ کے لئے بے سپیشلی ایک بال انکل کے لئے حسن بھائی کے لئے اسام کے لئے کہ اللہ ان کو اس فارم آؤوس میں برکتیں ڈالے اور جو انہوں نے اپنے موٹیو لے کے یہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے راتوں میں برکتیں دے جی ناظرین آپ نے جانی اہدراباد شہر کے موززین کی رائے جو کہ یہاں پر آپ کو جی سمیں نے بتایا تھا کہ اے آئی جی پی حدراباد سابق جناب جمیل احمد خان کی عزاز میں ایک فیرول پارٹی بھی پہل فارم آؤوس پہ دی گئی تھی تو ہم اس کی کوریس کے لئے آئے تو ہم نے آپ کو پروگرام بھی دکھایا سپیشل اسائنمنٹ تو آپ نے جانا کہ شہر حدراباد کے جو موززین تھے جو کہ مختلف فارم آؤوس ایک شخصیت کو جاتا ہے حدراباد کی جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں شہر حدراباد کے نوجوان تاجی رہنوما جناب حسام بیگ مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کی ساری محنتیں اور یہ حسام بھئی کی ساری ڈیزائننگ ہے اور ساری جو اس میں ساری پلیننگ ہے وہ حسام بھئی کی ہے تو جانتے ہیں کہ کس طرح میں تیار ہوا ہی ہے کتنا وقت لگا کتنا اس میں سرمایہ خرچ ہوا اس کی پوری ٹیم کے جانب سے میں نے اپنے پروگرام میں ابھی کچھ در قبل سٹارٹ میں یہ کہا کہ حدراباد شہر کو بے گروپ نے ایک جدد سے آمیز شاہکار اور تحفہ پیش کیا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور یہ کتنے وقت میں تیار ہوا اور اس پہ کیا لگا تھا یہ آپ کے دیکھو زیر صاحب پہلے تو میں ایک بات کی تزدیک کرتے چلوں اور اس کو کریٹ بھی کر دوں کہ میرے سے کئی زیادہ محنت میرے والد صاحب نے کیے اس چیز سے اس فارماؤس کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں فادر اور سن کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور کہہ لیں کہ آپ مشن ہوتا ہے کوئی گول ہوتا ہے یا کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے جسے گاڑی پسند ہوتی ہے بچوں کو تو اکثر مابب والد صاحب بولتے ہیں یہ نہیں یہ ہو یہ ہو لیکن یہ واحد ایک فارماؤس ایک ایسا ہماری چیز تھی کہ جب میں براؤٹ اپ ہو رہا تھا تو اس سوسائٹی میں ماشاءاللہ براؤٹ اپ ہوئے کہ دو سباب اچھے لوگوں کا ساتھ رہا شروع سے تو یہ چیز اس طرح کی دوستوں کے ساتھ پاس ہم جاتے تھے اویل کرتے تھے انجوائے کرتے تھے ان کی جگہوں پر تو پھر گھر آتے تھے تو ظاہر سے باتے اپنے فادر کو بولتے تھے ہم بھی کوئی ایک چیز ایسی بنایا ہے تو یہ وہ وائد آئیڈیا اور ایک چیز تھی جس کے اوپر میرا اور میرا فادر کا اتفاق تھا اور وہ کہتے دیار یہ تو میرا بھی شوق ہے بچپن کا کہ ہمیری ایک اچھا فارماؤس ہو جہاں پور سکون محول ہو اور وہاں جا کے فیملی ریلیکس کر چکے اچھا سمودھ سا اچھا سا شہر سیٹ کے محول تو دوہزر اٹھارہ میں ہمیں یہ موقع ملا لیٹ ٹویٹی ایٹین میں نویمبر میں آگئیس تو ہمیں ہم نے یہ زمین پرچیز کری یہاں پہ یہ ہیدراباد سے فتح چوک سے دس بارہ کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے تو یہ زمین ہم نے پرچیز کری اس کے بعد یہ بالکل جنگل تھا یہاں پہ بنجر زمین تھی پھر اس کو ہم نے لوکیٹ کیا اور ڈیزائن کرا جہاں میری اکسس تھی وہاں میں گئیا ظاہر سی بات ہے تیس پہتیس سال کا یا اس سے بھی زیادہ آئے گیا اس میرے فادر کا تجربہ ہے کرسکشن سائٹ میں فیلڈ میں تو انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے ڈیزائن کیا اس کے انفرسکرچر کو پھر جو بیٹیفیکشن تھی پھر ہم فادر اور میں ہم گئے چائنہ وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں امپورٹ کری پھر دوستوں یاروں جگہوں پہ گھوم گھوم کے یورپ دیکھا جاتے تھے گھومنے تو وہاں سے پچھرز لے دیتے تھے فادر سسٹر کو وزٹ کرنے لاسٹیئر نیوزیلینڈ گئے وہاں سے پچھرز لے کر آئے ایڈیشن ہوتی رہی تو اس میں سبسٹریکشن ایڈیشن کرتے رہے اور پھر یہ آج آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے جس کو ہم نے آج ایک رونک کے لیے یہاں پہ سب کو آپ لوگوں کو جمع کیا ہے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ جب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جیسا ہمارے تو دماغ میں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج جب اس کو آپ سب کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے ہیں اور لوگ خوشی ہو کے تعریف کر رہے ہیں خاص طور پر ہیدربادینز جو یہاں سے ٹرائیویل کر کے دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کراچی جاتے تھے گلشنہ مہمارے آپ نے دیکھا ہے مہمن گوٹ سیف ان ساؤنڈ بھی نہیں ہے کافیت تک ہماری لاو انفرشمنٹ ایجنسیز نے کام کیا ہے لیکن پھر بھی لوکل کرائم ہے وہاں پہ ادھر یہ جو روٹ ہے اس کو بڑا خاص طور پہ ہماری انفرشمنٹ نے یہاں اچھا ہے لوگ ان آرڈر ہے اور نیرس ٹو ہیدرباد ففتین ٹو ٹوینٹی منٹس کی ڈرائیو پہ آپ آ سکتے ہیں اس کو اس لئے ہم نے یہ ڈیزائن کیا اب میں بتا رہا چلوں کہ آپ نے اس میں کہا کہ ہم کیا دیں گے لوگوں کو یا نہیں دیکھیں مزید صاحب جب ہم بھی دیکھیں براؤٹ اپ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں جوانی ہیں جو ہماری ٹین ایج تھی تو ہم لوگ بھی فارم آسو جاتے تھے آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے ہمارے اور لوگ ہیں دیکھنے ویورز ہیں وہ بھی جاتے ہوں گے تو دو طرح کی دیکھیں ایک معاشرہ ہے ایک آپ کا فیملی ارینٹیڈ ایک انوارمنٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کے سٹیکس کا جہاں آپ لڑکے لڑکے چلے جاتے ہیں اور پارٹی وارڈی سین کر کے اپنا آ جاتے ہیں تو ادھر بریٹ ڈاؤن کیا ہے ہم نے جو میرے فادر کی خط رسٹکشنز ہیں اور رسٹکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کو پیورلی فیملی کریں گے اور فرسٹ سٹیج میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ فیملیز بھی ریفرٹ فیملی دیکھیں ہم شہر کے چھوٹا سا شہر ہے ہمارا چار لوگ آپ کے جاننے والے ہیں آپ ہمیں جانتے ہیں آپ ریفرٹ کر دیں فیملی کو تو ہم اس فیملی کو کرنے کو تیار رہے ہیں پیکج ہم ڈیزائن کریں گے ابھی ہم نے نہیں کیا کیونکہ لوگ آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں احسان نہیں لینا لیکن ہم اس جگہ کو انجوائی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم احسان نہیں لینا چاہتے ہیں تو سب نے یہ بات کہی کہ آپ کوئی ایسا پیکج بنا لیں جس سے آپ بھی مینٹین کر سکیں اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک ہجاب بھی نہیں ہو کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا مانگنا یہ ہو لیکن ہم نے وہ اس طرح کے لوگوں کو جب ہم یہاں لائے رہے ہیں یا کوئی پیکج ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں تو ہم یہ ایک چیز میک شور کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پیورلی فیملی اورینٹیٹ رکھیں گے صرف یہاں فیملی ہوگی کوئی بھی چیز آپ بہتر سمجھتے جو اس معاشرے کو خراب کرنے کا اسٹرومنٹ ہے وہ اس کی پرمیسز میں الاؤ نہیں ہوگا ہماری مینجمنٹ یہاں 24 آور چیک اپ جس وقت آپ کا پروگرام چل رہا ہے ہماری ٹیم رہے گی ہم اس کو آن بورڈ کریں گے انفورسمنٹ کے ساتھ بھی کہ یہ ہمارے رولز اور ریگلیشن ہیں اس کو اگر کوئی وائڈ کرتا ہے تو ہماری ایڈمیسٹریشن ہمارے ساتھ ہے ہم ان کو بھی آن بورڈ لیں گے اپنی جو بھی پولیسٹریشن ہے ہماری جوزدکشن میں لگتا ہے تو ہر چیز کو ہم میک شور کریں گے کہ یہ پیورلی فیاملی رہے تاکہ آپ کو بھی یہ ہو کہ جہاں میں اپنی فیاملی کو لے کے جا رہا ہوں وہ پیورلی فیاملی ہے کوئی بھی اس کو غلط چیز کے لیے استعمال نہیں کریں دوسرا ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو وینیو ویڈنگز جیسے پنجاب میں ایک بڑا ٹرینڈ ہے اور ہم نے پنجاب میں بڑی شادیاں ٹرینڈ کری ہیں فارماؤس وینیو ویڈنگز تو وہ بھی ہمارے دماغ میں تھا ایک اس کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے یہاں پہ کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ نے پروگرام میں دکھایا ہوگا کہ یہاں دو آزار سے دو آزار پانچ سو لوگوں کی ایک اکوموڈیٹ ہوس کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں تو اس حساب سے یہ ہے کہ اگر کوئی نکا مہندی شیندی ولیما ڈھول کی مطلب کوئی ہم سے پورا پیکچ پہ لے لیں وہ یہاں ہی سٹیک کریں مہندی کریں ڈھول کی کریں تو لوگوں کو اس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ پڑے گا کہ ان کے مہمان آتے ہیں وہ دوسری ہوتیلز میں ٹھہرتے ہیں پھر ان کو ایک ٹرانسپورٹیشن پڑھ دی آنا لے جانا ہم نے اس کو اس طرح ریزائن کیا ہے کہ ان کو ہم یہاں بھی کچھ پندرہ بیس لوگوں کو جو مین کے گیسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں اکوموڈیٹ کر لیں وہ اپنی یہاں ہی ایونٹس انجوائے کریں نیچس ڈے کوئی ایونٹ ہے اس کو انجوائے کریں ہم سے وینیو ویڈنگ کی طور پر لے لیں کہ مہندی ڈھول کی شادی ولیما رسابشن یہاں ہی ہو یا پرٹیکلری کسی ایک ایونٹ کے لیے انگیجمنٹ بڑھ دے مین فوکس ہمارا یہ ہے کہ ہم آئیں وہ دو چار گھنٹے ہمارے محول کو انجوائے کریں اور چلے جائیں یہ ہمارا مین وہ ہے نیچسٹ یہ ہے کہ جو پول یہاں بناوا ہے تو لوگوں کی بہت کوشش ہے کہ ہم کسی طرح ڈائف کر لیں پول میں تو یہ بہت ریر آپ کو پتا ہے موسم بھی ہدھر آباد کا ایسا رہتا ہے کہ زیادہ گرمی رہتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انٹرٹین ہو پول کے اندر تو اس کے ساتھ ہم نے یہ پیکج ہم بہت جلد اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور آپ ہی کی ٹیم کے ساتھ اناؤنس کریں گے پہلی بار کیونکہ you are from the very starting I declared you a media partner of this پرل گروپ تو اس کے لیے ہم ایک پیکج ریزائن کر رہے ہیں پچیس سے پچاس لوگوں تک کو ہم باہر لگائیں گے کہ ان کے لیے پچیس لوگوں کے لیے کیا ہوگی اور ففٹی لوگوں کے لیے میکزم کیونکہ پول کیے کیپیسٹی ہوتی ہے اچھا یہ ہائی کلاس مینٹینڈ پول ہے سپینش اسٹرومنٹ اس میں لگے ہوئے کراچی میں ہمیں پہ چلا تھا کہ بیماری آئی ہے نکلے رہی ہے کہ اس کے لیے ہم نے ٹیم سے رابطہ کر کے اس کو ہائی لی پروفائل اپنی فیاملی کے لیے فلال اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوئے تو فل کیمیکلائز جائی ہے کلورین سے اور ہر طریقے سے فلٹر پلانٹ پچاس لوگ میکزمم یا شام سے لے کے رات تک لیٹ انجوائے کریں پھر چلے جائیں نیکس فیز ہمارا یہ ہے کہ پھر ہم ان کو اکومیڈیشن بھی دیں گے اور تھرڈ فیز یہ ہے کہ پھر ہم ان کو اگر کوئی جب زیادی سے بات ہے ہم دیکھ لیں گے کہ یہاں کا مول لوگ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے اور یہاں کی انسٹرکشنز جو ہم نے دی بھی ہیں وہ لوگ حمل کر رہے ہیں تو ہم پھر کچھ پروٹوکولز ہیں کچھ چیزیں ہیں جو رسٹکشنز ہیں وہ ان کو ہم کر لیں سیدھا اس کے بعد پھر ہم عوام کے لیے اس کو بالکل اوپن کریں گے ہمارا حیدر آباد کے شہریوں کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے بناتے آئیں اور یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو پنجاب سے ہاں لے کر آئیں تو اس کو سب کو دعوت دیں گے آکے انجوائے کریں بہت شکریہ حسام بھائی آپ کا بہت شکریہ اور ماشاءاللہ ایک زبردست ویجن اور ایک نئے جدت کی جو ہے وہ جانب ہیدر آباد جانب بڑھا ہے اور ہیدر آباد دن بہ دن مختلف چیزیں جو ہے وہ ایسی نئی ہو رہی ہیں اور مختلف اور اس میں سب سے زیادہ جو ناظرین کردار ہے وہ تاجروں کا ہے سیکھ ہولڈرز کا ہے جیسے کہ بے گروپ ہیدر آباد شہر میں پہلی بہت اچھے چھے فیسیلٹیز دے رہا ہے کیونکہ زیادہ تر بہر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہاں کے جو ہے وہ آئیڈیاز بجائے اس کے کہ یہ جا کے بہر جو ہے وہ رہتے لیکن انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے ادر آباد شہر میں اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں یہ چاہتے تو یہ فارماوس اس طرح کا کراچی میں بھی بنا سکتے تھے کیونکہ فارماوس اس کا جو فلو ہے وہ کراچی میں زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ بزنس ہے لیکن بسیکلی ان کو شہر ادر آباد کو ایک نئی چیز دینی تھی دوسری چیز ایک شوق ہوتا ہے تو انہوں نے بسیکلی بزنس کے پرپس کے لیے نہیں بنایا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ایک چیز بنائی ہے تو اب یہ چاہیں گے یہ ظاہری بات ہے کہ لوگ اس کو انجوائے کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے زیادہ سیادہ لوگوں کو پتا چلے تو ایک بار پھر میں سان بھائی آپ کو بہت بہت مبالک بات پیش کرتا ہوں اس بہترین شاکار کی تخلیق پر تو ناظرین آپ نے دیکھا آج کا سپیشل اسائنمنٹ انشاءاللہ بہت جلد یہ بری خبر ہے کہ ابھی فلال یہ پرائیوٹ ہے لیکن بہت جلد مجھے پتا ہے اور بہت جلد آپ کو ہیدر آباد نیوز ہی بتائے گا کہ کب جو ہے وہ یہ جو ہے وہ عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے اور کب جو ہے آپ کو رنٹ پہ آویلبل ہوگا ساتھ میں آپ کو ہیدر آباد نیوز کے اگر آپ آئیں گے تو اس فارم آس پہ آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو ناظرین یہ تھا سپیشل اسائنمنٹ اور یہ تھی سپیشل چیز آج کی اور یہ تھا ہمارا سپیشل فارم آس اور سب سے ہاتھ مجھے خوشیز بات کی ہے کہ یہ ہیدر آباد کی زلہ ہی حدود میں موجود ہے اس کے لیے آپ کو شہر کے زلہ سے حدود سے بھاڑنی جانا پڑتا تو یہ ہیدر آباد جیسے ہیدر آباد نیوز ہے تو یہ ہیدر آباد کا ایک شاکار ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئے ایوینڈ کے ساتھ اپنے مزبان عزیر خانزی کو دیجئے جازت اللہ نکبان موسیقی